ارتوغرل ایک ڈراما نہیں ہے بلکہ یہ ایک سہر ہے جو مسہور کر دیتا ہے یہ ایک تلسم ہے جو جکر لیتا ہے یہ مغرب کے ہر قلعے کو پاس پاس کر دینے والا جہاں باز سپاہی ہے مغرب اس سے کتنا پریشان ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نیو یارک ٹائمز کے ایک ریو بیو میں اسے ترکی کا سافٹ ایٹم بانگ قرار دیا گیا ہے کہا گیا ہے کہ اردوغان اس کے ذریعے مسلمان نوجوانوں کو ورغلا رہا ہے اور انہیں عظیم اسلامی سلطنت کے دلکشخواد دکھا رہا ہے اس کے ذریعے ایک ایسا جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے جو انقریب قیامت خیز دفان کے صورت میں نمودار ہوگا آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایسے ڈرامے کے بارے میں جس کی پاکستان میں بھی اب ٹرانسمیشنز چارٹ کی جا چکی ہے دراصل بات یہ ہے کہ اس ڈرامے کے ذریعے مسلمانوں کی بزدلی اور احساس کم تری کو ختم کیا جا رہا ہے انہیں اپنی تہذیب پر فخر کرنا سکھایا جا رہا ہے اور صوفی اگرام سے تعلق قائم کرنے کے لیے انہیں شیف مہی الدین ابن عربی کی مجالس دکھائی جا رہی ہیں اس وقت یہ ڈراما دنیا کے ساٹھ سے زائد ممالک میں ٹی وی چینلز پر دکھایا جا رہا ہے میری نظر میں یہ ڈراما اسلامی انقلاب کا ایک عظیم دائی ہے اور مسلم نوجوانوں کو ضرور یہ ڈراما دیکھنا چاہیے اگرچہ اس کو مکمل اسلامی ڈراما نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس میں بعض سین ایسے ہیں جو قابل اعتراض ہیں لیکن اس کی بھی ایک وجہ ہے دراصل یہ تاریخ ہے اس میں جو کچھ ہوا وہی کچھ دکھایا گیا ہے لیکن ایسے سین آٹے میں نمک کے برابر ہیں اب بات کرتے ہیں آخر اس ڈرامے میں کیا دکھایا گیا ہے یہ ڈراما ترکی کے ایک خانہ ودوش قبیلے کائی پر بنایا گیا ہے جس کے پاس وقت دو ہزار جنگ جو تھے لیکن یہ جرت و بہادری میں اپنی مثال آپ تھے یہاں تک کہ سلیبی اور منگول بھی ان سے فکر وند رہتے تھے ارتغرل قبیلے کے سردار سلمان شاہ کا بیٹا تھا یہ ویخواف اور ندر مسلمان تھا یہ اسلام اتحاد کا عظیم دائی تھا یہ کافروں کی ہر ایک سازش کو ناکام بنانے والا عظیم ہیرو تھا اس جامعے میں عیسائیوں کی سازشوں کو بڑی تفصیل سے دکھایا گیا ہے عالم اسلام کی نا اتفاقی بھی بڑی ایمانداری سے دکھائی گئی ہے اور مسلمانوں میں چھپے غداروں کو بھی بہت احسن انداز سے دکھایا گیا ہے اس جامعے کو دیکھنے کے بعد آپ بھی ضرور چھوچیں گے کہ آخر کیوں یورپ ہمارے بچوں کو پولیوں کے قطرے پلانے پر اتنا زور دے رہا ہے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائیوں سے کون کس کس طرح فائدے اٹھا رہا ہے اگر آپ تلاش کریں گے تو آج بھی آپ کو اس جامعے کے کردار جگہ جگہ نظر آئیں گے اس جامعے کے مطالق کیے گئے پروپیگنڈے پھیلائے گئے تو اس کے مطالق رجب طیب اردگان نے فقط ایک جملہ کہا تھا جب تک شیر خود اپنی تاریخ نہیں لکھیں گے تب تک شکاری ہی ہیرو بنے رہیں گے دوسرے سیزن کی شروعات ہوتی ہے جب ارتغرل کا خانہ بدوش قبیلہ اناتولیا حجرت کرتے وقت منگولوں کے ہتے چڑھ جاتا ہے اور خود ارتغرل کی باتیں اور اس کی بیوی قبیلے سے باہر گوڑوں کو پانی پلاتے ہوئے منگولوں کے سامنے آ جاتے ہیں ارتغرل بیوی کو بھاگنے کا کہتا ہے اور خود مقابلہ کرنے لگ جاتا ہے مگر منگول جو اپنے سردار سے اس کے زندہ پکڑ جانے کا حکم لے کر آئے ہوتے ہیں اس کو زندہ ہی پکڑ لے جاتے ہیں اور یوں ارتغرل کو تکالیف اور عذابوں کے جانگسل سلسلے سے گزرنا پڑتا ہے اس سیزن میں بھی پہلی دس اقساد پر پور ہیں اس کے بعد قبائلی چکلش کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو پچیس اقساد تک چلا جاتا ہے پینتیس سے آگے پھر ارتغرل قبیلے سے جڑ جاتا ہے اور منگولوں کے ساتھ طویل ترین جڑپوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے منگولوں کا سربراہ نویان ہے جو چنگیز خان کا قریبی اور مطمد ساتھ ہی رہا ہے ارتغرل کو بلاخر اشارہ مل جاتا ہے کہ وہ اپنا قبیلہ بازنتینی ریاست کی سرحد پر لے جائے مگر اس کے بھائی اس کا انکار کرتے ہیں تاہم ارتغرل اپنی ہٹ کا پکا ہوتا ہے سو وہ اپنے اطماعات کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہے ریستے میں وہ جڑپوں کے ایک سلسلے کے بعد بلاخر محفوظ ہو جاتا ہے اس سیریل سے ایک مقالمہ ملاحظہ کیجئے جس سے آپ اندازہ کر سکیں گے آرز ارتغرل تم نے مجھے مرنے سے کیوں بچایا تم نے میرے ساتھ ایسا اچھا سلوک کیوں کیا ارتغرل نہایت پر اعتماد انداز میں آرچ کو جواب دیتا ہے کیونکہ تم نے ہمارے چاہت ہر قسم کی عداوت رکھی اس لیے میں نے تم سے جنگ کی تم ظالم تھے اس لیے تم سے تمہارے عامال کی مطابق سلوک ہوا لیکن اب تم مشکل صورتحال میں تھے جو مشکل میں ہو ہم اسے نقصان نہیں پہنچاتے مشکل میں کوئی بھی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو ہم اس کی مدد کو آئیں گے اب تم اپنے رستے جا سکتے ہو آرز بیچینی کے عالم میں آگے بڑھتا ہوا پکارتا ہے ارتغرل رکو رکو مت جاؤ مت جاؤ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ارتغرل میں نے تمہارے بیٹے کو ایوا کیا میں نے تمہارے لیے ہر قسم کے جال بچھایا اور تم تم نے مجھے آزاد کر دیا تم نے مجھے معاف کر دیا تم نے میری جانبکشی اس کا تعلق صرف وعدہ پورا کرنے سے نہیں ہو سکتا یقینا کچھ اور چیز ہے اس کے پیچھے کچھ حالی شان ہے تمہیں یہ سب کرنے پر کسیز نے مجبور کیا ہے ارتغرل ارتغرل جواب دو ارتغرل دو قدم آگے بڑھ کر آرز کے قریب آ کر جواب دیتا ہے میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں آرز اگر میں اپنے نفس کی سنتا تو میں بہت پہلے تمہارے ٹکڑے کر چکا ہوتا لیکن میرا ایمان میرے نفس سے زیادہ بہتر ہے میرے دین نے مجھے یہ کرنے کا حکم دیا ہے یہ میں نے اپنی نفس کی خواہشے نہیں بلکہ اپنے دین کے فرمان پر کیا آرز نے کہا کہ اس صورت میں چونکہ یہ تمہارے دین کا دستور ہے پھر تمہارا دین ہی سچا دین ہے اگر تم اپنے غصے اور جذبات پر نہیں چلتے بلکہ تم اسی طرح پیش آتے ہو جیسے تمہارا دین طلب کرتا ہے پھر تمہاری مخالفت کی کوئی وجہ نہیں ارتغرل نے کہا کہ تم وہ آدمی ہو جس کی پیروی کی جائے پراہ مربانی مجھے بتائیں آپ کے دین میں آنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا ارتغرل حیرانی کے عالم میں آرز کو مخاطب کرتا ہے کیا واقعی آرز ایسے فیصلے لمحوں میں نہیں کیے جاتے آرز نے کہا تمہارے اندر جو عظیم کردار میں نے دیکھا میں نے اپنے قریب ترین دوستوں میں بھی نہیں دیکھا میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے شاید خدا نے مجھے آخری موقع دینے کے لیے مجھے تمہاری دوستی اور تمہارا دین بھیجا ہوا ہے میں یہ موقع گوانا نہیں چاہتا براہ مربانی مجھے بتاؤ مجھے تمہارے دین میں شامل ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا ارتغرل نے کہا اپنے گھٹنوں پر آ جاؤ آرز اور ارتغرل اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھے اسے مخاطب ہو کر کہتا ہے تو پھر جو میں کہوں وہ دھراؤ اشعرد اللہ الہ الا اللہ وشعرد انہ محمد النبدہ ورسولہ تیسرا سیزن تب شروع ہوتا ہے جب ارتغرل اور اس کا قبیلہ اپنے مقام پر پہنچ کر دو تین سال گزار چکا ہوتا ہے وہ سختنگی اور عسرت کا شکار ہوتا ہے مگر ارتغرل اور اس کے جانباز آہستہ آہستہ ہانلی بازار پر قبضہ کر لیتے ہیں یوں ان کی معاسی حالت تو مضبوط ہو جاتی ہے مگر ایک بار پھر اس کے عیسائی حریفوں اور حلیف قبیلے کی غداری کے مسائل چھڑ جاتے ہیں یہ سیزن بڑی جھڑکوں کا ایک شہکار ہے پہلے دو سیزنز میں چند مواقع چھوڑ کر باقی جگہوں پر ارتغرل کے اپنے تین جانباز ہی ساتھ ہوتے ہیں لیکن اب جب ارتغرل قبیلے کا سردار بن چکا ہے تو بہت سے نئے قابل جنگجو بھی سامنے آ جاتے ہیں تاہم ارتغرل کی اپنے جانبازوں کے ساتھ مل کر جو لڑائی کا ایک خاص انداز ہوتا تھا کہ ایدر اللہ الہ اللہ اور حق اللہ کناروں میں جب وہ میدان میں کونتے ہیں تو بیمار جسم میں بھی بزلی پیدا ہو جاتی ہے وہ منظر واقعی بے مثال ہوتا ہے ارتغرل کے تین خصوصی جانباز ہوتے ہیں ان میں سے ایک کلہاری استعمال کرتا ہے دوسرا دونوں ہاتھوں میں تلوار اور تیسرا ڈھال اور تلوار جبکہ ارتغرل بائیں ہاتھ سے تلوار اور دائیں ہاتھ میں ساتھ ہی خنجر استعمال کرتا ہے چوتھے سیزن میں ارتغرل کا راجہ حسار پر بھی قبضہ کر لیتا ہے اور سلیویوں کی بھی گردن مرود دیتا ہے اور سوگت کی طرح مراجعت بھی کر جاتا ہے یوں ہی اس سیزن کا اختتام ہوتا ہے ارتغرل کا کردار ایک بہت مضبوط ایمان اعلی اخلاق اور بہادری کا حامل ایک ایسا نوجوان ہے جس کا دل جہاد کی محبت سے لوریز ہے شہادت جس کی منزل ہے اور قبیلے کی روایات کا تحفظ جس کا فریضہ ہے ایسا کردار کے جو بھی دل میں ٹھان لیتا ہے اسے پورا کرکہ دم لیتا ہے اس کی بیوی حریمہ کا کردار بھی ایک بہت مصبت اور مثالی کردار ہے محبت حلم اور بربادی کا شاکار جو ہماری ماں و بہنوں کو ایک بہترین دستہ دکھا سکتا ہے اس کی ماں حائمہ کا کردار شاید سب سے زیادہ مؤثر ہے اس فاتون نے جس طرح اپنے کردار میں ڈوب کر اس کو ادا کیا ہے وہ بے مثال ہے اگر بات اداکاری کی ہو تو صرف مصبت ہی نہیں منفی کرداروں نے بھی بہت اچھی پرفارمس دے کر اس سیریز کو زندہ جعوید بنا دیا ہے اس سیریز میں سب سے اہم رخ ترکوں کا وہ جذبہ ہے کہ وہ کس طرح عثمانیوں کی سلطنت کہ بس اب اس سلطنت کا ظہور ہونے ہی والا ہے جو اس زبر اور زیادتی کے طوفان کو لگام ڈال دے گی اس کے لیے انہوں نے ابن اردی اندرسی کے نام سے ایک کتب کا کردار تخلیق کیا ہے جو تقوینی امور اور اشارات کی وجہ سے ارتغرل کے ہر مشکل میں روحانی طور پر ملدگار رہتا ہے اور تنگی کے وقت میں اس کے کام آتا ہے ترک اسلام اور جہاد کو قومی اصبیت کے ساتھ ملا کر بحالی اور روج کا جو خواب دیکھ رہے ہیں دراصل ارتغرل اس کا ایک مجسم ثبوت ہے یہ ان کے ماضی سے زیادہ ان کے مستقبل کا پروگرام لگتا ہے اللہ ان کے نیکی رادوں میں ان کو کامیابی نصیب فرمائے اللہ کریم ان کے کرداروں کو اس بہترین کام کی وجہ سے دنیا میں کامل ہدایت اور آخرت میں اپنا خصوصی قرب نصیب فرمائے میں تو ان کے لیے بہت ساری دعائیں کرتا ہوں آج اگر سکرینج سے امت کو بچانا ممکن نہیں تو کم از کم ممت کو اچھی چیز تو دی جا سکتی ہے المختصر جس نے نصیم حجازی کے نوول اور التمشق کی داستان ایمان فروشنگ کی نا پڑی ہو تو یہ سیریز ہر دو علمانات کی طرف سے کافی شافی بن سکتی ہے اگر چہرے کے پردے کو اختلاف علماء کی وجہ سے اجازت دی جائے اور چند عیسائی لڑکیوں کی طرف نہ دیکھا جائے جن کے سر کے بال نظر آتے ہیں تو پوری سیریز میں شرعی بنیادوں پر ایک ہی چیز قابلی اشکال ٹھہرتی ہے اور وہ ہے کرداروں کا باپسی کے بعد اپنی نام نہات بیویوں سے معانکہ کرنا بہرحال یہ ترکوں کی طرف سے ایک ایسے دور میں جب جہاد کا نام لینا ہی دہشتگردی قرار دیا جاتا ہے بہت بڑا اقتام ہے اللہ کریم ان کی مرد فرمائے اور ٹائم مشین کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا جس کا تصور آئنسٹائن نے پیش کیا تھا اس پر کافی ریسرچ ہوئی اور ہنوز زیاری ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ انسان ماضی میں جا سکے اور مستقبل بھی دیکھ سکے جو ایک طرح سے ناممکن ہے پوس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم مشین کو بنانے میں ترکی کافی حد تک ارتغرل ڈرامے کے صورت میں کامیاب ہوئے ہیں اس سیریز نے ہمیں ایک حقیقی ٹائم مشین کی طرح بارہ سو صدی عیسویں کی سیر کرائی ہے ہم نے دیکھا کہ آٹھ سو سال پہلے مسلمان زندگی کیسے گزارتے تھے ہم نے دیکھا کہ قبائل کس طرح روایات کی قدر کرتے تھے ہم نے دیکھا کہ اس وقت اہم ہو کی کتنی عجیب فضا تھی ہم نے مجاہد دیکھے ہم نے شہدہ دیکھے ہم نے ارتغرل دیکھا ترگت بامسی اور روشان دیکھے جو ہم نے سنا بھی نہیں تھا اس سے آشنا ہوئے ہم نے پیار اور رفا دیکھا ہم نے حائمانہ اور سلیمان شاہ کا رول دیکھے کس طرح انصاف اور بچوں کی پرولش کی ہم نے اس زمانے کی شادیاں اور دعوتیں دیکھیں ہم نے چنگیز خان کے ظلم دیکھے جو اب تک صرف سنتے آ رہے تھے ہم نے حلاقو خان اور برکہ خان دیکھے ہم نے ابن العربی اور شفید داڑی والے دیکھے ہم نے مسلمانوں کے جنگی مہارتیں جال بچھانا اور جال توڑنا دیکھے اور ہم نے خطوط کے ذریعے پیغامات بھیجنا دیکھا ہم نے وہ زمانہ دیکھ لیا ہمیں تابناک ماضی کی سیر کرائے اور پھر واپس لاکر اس پر سوچنے پر مجبور کرے ڈرامے کے اختتام پر ایسا محسوس کیا کہ محمد بوزاق نے بہت جلد ہمیں بیسویں صدی سے بارویں صدی میں منتقل کیا اور اس تابناک ماضی کی سیر کرا کر واپس بیسویں صدی میں لاکر چھوڑ دیا اللہ اور تکرالغازی پر رتبہ بلند فرمائے اور ان پر ہزاروں رحمتیں ہوں